ہلو فرنڈز پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کن کارنوں کے وجہ سے جینیزم اور بدھیزم اوریجنیٹ ہوئے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کریں گے جینیزم کی جینیزم کے جو فولوئرز ہوتے ہیں انہیں جیناز کہا جاتا ہے اور جیناز کا ماننا ہے کہ مہابیر جو ہیں وہ ان کے موشٹ ایمپورٹن ریلیجیس ٹیچر ہے ریلیجیس ٹیچر کو جینیزم میں تیر تھانکر کہا گیا ہے تیر تھانکر بیسیکلی ایک ایسے ٹیچر کو کہا جاتا ہے جو کہ لوگوں کو سیلویشن یعنی موکش کے پت پر آگرسر کرتا ہے اور جیناز یہ بھی مانتے تھے کہ مہابیر جو ہے وہ 24 تیر تھانکر ہے اس کا مطلب یہ کہ مہابیر سے پہلے بھی 23 تیر تھانکر جین دھرم میں رہ چکے تھے ان ٹوٹل 24 تیر تھانکر میں سے جو پہلے تیر تھانکر تھے وہ تھے رشب دیو اور لاش تیر تھانکر یعنی 24 تیر تھانکر تھے مہابیر اور یہاں پر ان دونوں تیر تھانکر کے علاوہ کچھ اور تیر تھانکر اس کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے جیسے کی دوسرے تیر تھانکر اجیت 22 تیر تھانکر نیمی اور 23 تیر تھانکر یعنی مہابیر سے پہلے جو تیر تھانکر تھے وہ تھے پاروشنات رشبنات اجیت اور نیمی ان تینوں تیر تھانکر کا نام ہمیں یجر وید میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اب اس لسٹ میں ہمیں تین تیر تھانکر رشبنات پارشنات اور مہاویر ان کے جنب کے اسطحان کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے رشبنات ایسوسیٹیڈ ہے آیودیا سے پارشنات ایسوسیٹیڈ ہے بنارس سے اور یہ ایک روائل فیملی کو بلانگ کرتے تھے بڑھ انہوں نے روائل لائف کو ابنڈن کرتے ہوئے ایسیٹک لائف کو چوز کیا اور آج کی ڈیٹ میں ہمیں جینیزم کی ٹیچنگ کے بارے میں جو بھی ارلیسٹ انفارمیشن ملتی ہے وہ انہی کے دوارہ دی گئی ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں مہاویر کی تو مہاویر کا جنب کندل گرام میں ہوا تھا کندل گرام جو ہے وہ نورڈن بیہار کے ایک ڈیسٹک ویشالی کے پاس ہے چلیے اب مہاویر کے جیون کے بارے میں کچھ اور ایمپورڈنٹ ڈیٹیئیز کو جانتے ہیں مہاویر کا جنب 540 بی سی میں ہوا اور جنب کے سمئے ان کا نام وردمان رکھا گیا ان کے پتا کا نام صدھار تھا اور یہ جناترکہ کلین کے ہیڈ ہوا کرتے تھے جناترکہ بسکلی ایک شطریہ کلین تھی وردمان کی ماتا کا نام ترشلہ تھا ترشلہ جو ہے وہ لچھوی کلین کی چیف چیتک کی بہن تھی اور یہ جو لچھوی کلین تھا اس کا رول مثلہ میں ہوا کرتا تھا بیہار اور نیپال کے کچھ پارٹس کو ملا کر اس سمئے مثلہ کہا جاتا تھا تو چیتک کی جو ڈاٹر تھی اس کی شادی بمبیسار سے ہوئی تھی بمبیسار مگت کا راجہ تھا اور مگت کے یہ وہ راجہ تھے جنہوں نے مگت کو بہت تیجی سے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا تھا اس پورے ڈسکشن سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مہاویر کی فیملی کے سمبند مگت کی روائل فیملی کے ساتھ بھی تھے دیکھئے بات یہ ہے کہ لچھوی چیف اور جناترکہ کلین کے جو چیف تھے یہ بسکلی گن کے چیف تھے یعنی یہ بسکلی ایک کلین کے چیف تھے یہ راجہ نہیں تھے پر یہ ریلیشن اسٹیبلش کرنا ضروری ہے کہ وردوان کی جو فیملی تھی ان کا ریلیشن روائل فیملی کے ساتھ بھی تھا تو چلیے آگے دیکھتے ہیں پرنس وردوان کی لائف کے بارے میں 510 بی سی یہ وہ سال تھا جب پرنس وردوان نے روائل لائف کو چھوڑ کر ایسیٹک لائف کو چوز کیا اس سمیں ان کی ایج 30 یئرز کی تھی اس سے پہلے ہی ان کی شادی کرا دی گئی تھی اور ان کی وائف کا نام تھا یشودہ اور اس شادی سے ان کو ایک بیٹی بھی ہوئی تھی جس کا نام تھا انجہ تو 510 بی سی میں ایک ایسیٹک کی لائف کو چوز کرنے کے بعد آلماس بارہ سالوں تک انہوں نے میڈیٹیشن اور رگریس فاشٹنگ کو فولو کیا اپنے کو ایک آنت میں رکھا اور ان بارہ سالوں میں کئی سارے ڈسکمفورٹس کو جھیلتے ہوئے انہوں نے ultimately enlightenment کی سٹیج کو پرابت کیا اور اس enlightenment کی سٹیج کو جینزم میں کیولیے کہا جاتا ہے کیولیے کا مطلب ہوتا ہے perfect knowledge ultimate truth یا پھر ہم اسے pure knowledge بھی کہہ سکتے ہیں یہ کیولیے انہیں دھیان مدرہ میں سال کے ورکش کے نیچے meditate کرتے ہوئے پرابت ہوا تھا کیولیے پرابت کرنے کے بعد ان کے بہت سارے followers بنتے چلے گئے اور ان کے followers کو نرگرنتیز کہا گیا نرگرنتیز کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ہر طرح کے bonds کو conquer کر لیا ہے یعنی وہ جو کسی بھی طرح کے attachment سے فسے ہوئے نہیں ہیں اور آگے چل کر انہی لوگوں کو جیناز کے نام سے جانا گیا انہیں ہم جینز بھی کہتے ہیں اور کیولیے پرابت کرنے کے بعد پرنس وردمان کو بھی مہاویر کے نام سے جانا گیا اس کے علاوہ کئی اور ناموں سے بھی مہاویر کو جانا جاتا تھا جیسے کی جیتیندریے اور نرگرنت نرگرنت کا مطلب ہوتا ہے جس نے سبھی bonds کو conquer کر لیا ہے اور جیتیندریے کا مطلب ہوتا ہے جنہوں نے اپنی سینسز کو conquer کر لیا ہے اس کے علاوہ ان کو جینا جی آئی این ای یعنی conqueror بھی کہا جاتا تھا تو کیولیے پرابت کرنے کے بعد آلماست تیس سالوں تک انہوں نے جین دھرم کو پروپوگیٹ کیا دیکھتے ہی دیکھتے جین دھرم کافی پاپلر ہو گیا اور اس سمیں جین دھرم کے کافی زیادہ پاپلر ہو جانے کا کاران یہ بھی تھا تیس سالوں تک جین دھرم کو پروپوگیٹ کرتے ہوئے 468 بی سی میں 72 years کی age میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اب یہاں پر ہمیں مہاویر کی life سے littered کچھ important location کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تو یہ تو ہم آلیڑی دیکھ چکے ہیں کہ 540 بی سی میں ان کا جرم قدل گرام میں ہوا جو کی ویشالی ڈیشٹک کے پاس ہے اور آج کے نوردن بیہار میں ہے اس کے علاوہ انہوں نے کیولی پرابت کیا تھا 498 بی سی میں اور یہ جگہ تھی جرمبی کا گرام جو کی ریجو پالی کا ریور کے بینکس پر استثت ہے اور آج کے جھارکھنڈ میں ہے ان کی ڈیتھ پاوپوری میں ہوئی جو کی موڈن راجگیرہ بیہار میں ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے سبھی تیر تھانکر اور مہاویر کی life کو سمجھا نیکس ویڈیو میں ہم لوگ جینیزم کی ٹیچنگز پرنسیپلز اور جینیزم کی سپریڈ کے بارے میں بات کریں گے انشینٹ ہسٹری کی سبھی ویڈیوز کی پیڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ بکستابہ اپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انڈیا کی ہسٹری اور انڈین پولیٹی کو ڈیٹیل میں کور کرنے کے لیے آپ بکستابہ کی پریلیس کو فولو کیجئے شکریہ